اسلام علیکم گرلز آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ ہگل کا لیکچرز آف فائن آرٹ کے میں سے سپیسیفکلی سمبولک کلاسیکل اینڈ رومانٹک آرٹ کے بارے میں ہے اب اس کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے ہگل کا جو انٹروڈاکشن ہے اس کے اندر پڑھنے اور ایڈ دی لاشٹ میں بالکل سب سے لاشٹ کے اندر وہ تین یہ جو انسی سٹیجیز ہیں آرٹ کی وہ ڈسکس کرتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سٹارٹ کے اندر اس نے ڈیفرنٹ چیزیں ڈسکس کی ہیں جس کے اندر آرٹ کی اپسولٹی ہے اور اس کی یونیورسیلٹی ہے پرٹیکویلٹی ہے ڈیفرنٹ اس کے جو کالٹیز ہیں اور تھیری آف آرٹ ہے آئیڈیل کیسے بن رہا ہے اور بیوٹی کیسے اور یہ ایس تھرٹک سنس کیا ہیں یہ ڈیفرنٹ سب چیزیں اس نے ڈسکس کی ہیں اب وہ جب کہتے ہیں کہ ڈیویجن آف سبجیکٹ ٹھیک ہے اب اس کے اندر وہ آرٹ کی بات کر رہا ہے دا آئیڈیا آف دا بیوٹی آف دی آرٹ اور دا آئیڈیل ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ ڈسکس کیا کر رہا ہے کہ بیوٹی آف آرٹ کا جو آئیڈیا ہے اس کا اور آئیڈیل کا کمپیریزن کر رہا ہے اچھا جب وہ آئیڈیا کی بات کر رہا ہے تو اس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا کرٹیسائز کیا ہے ایجیپشینز کو انڈینز کو اور چائنیز کو اس کے اندر ہیگل کا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ جب وہ کوئی آئیڈیا پریزنٹ کرنے لگے ہیں تو ان کے جس طرح اوبجیکٹیفیکیشن جیسے انہوں نے بودھ بنا دی ہیں جس طرح انہوں نے چائنیز نے پینٹنگز بنا دی ہیں ایجیپشینز نے پیرامٹ بنا دی ہیں تو لوگ تو ان اوبجیکٹس کے پیچھے چلے گئے ہیں جو ان سب چیزوں کے پیچھے آئیڈیا تھے جیسے ہندووں کے خدا ہونے کی طاقتیں اور پیرامٹ جنسے ہیں وہ گھر اور یادگار یہ سب چیزیں بنانا چاہتے تھے اور چائنیز پینٹنگز سے پیچھے جو آئیڈیا تھے وہ ایک سائیڈ پہ رہ گئے ہیں لوگ کیا ہیں اوبجیکٹس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں یا ان کو انیلائز کرنا شروع کر دیئے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ ان کا جو ٹرو آئیڈیا تھا یہ ٹرو بیوٹی ہے ان کو انجوائے کرنے کے بجائے کیا ہوئے مثالوجکل آئیڈیا جو کانٹنٹ یا تھوٹس وغیرہ وہ ان چیزوں کے اندر نہیں ہیں بلکہ کیا ہے اپارنٹ چیزوں میں چلے گئے ہیں اور یہ سب چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد ہیگل کہتا ہے کہ جو بیسٹ آرٹ ہے اس کے اندر جو آئیڈیا اور پریزنٹیشن مطلب جو کانٹنٹ ہے اور فارم ہے ان کے اندر یونٹی ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں جو چیز نظر آرہی ہوتی ہے وہی چیز وہ پریزنٹ کی جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہیگل کیا ایکسپلین کرتا ہے دیویلپمنٹ آف دا آئیڈیا انٹو پرٹیکل فارم آف آرٹ اس کے اندر جب وہ کیا ہے دیفرنٹ ریلیشنس آف میاننگز آف شیپ آف گرسپنگ آئیڈیا آف آئیڈیا آف آئیڈیا یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے کہ اب ان چیزوں کو انڈرستانڈ کرنے کے لئے دیفرنٹ چیزوں کی شیپس کو ان کی میاننگز کو اور ان کے آئیڈیا کو اور آرٹ کی ہسٹری کو کیا کرنا پڑے گا انفول کرنا پڑے گا اور ریکنسلیشن کرنی پڑے گی تاکہ ان سب چیزوں کو سمجھا جا سکیں ہگل نے کیا کیا ہے اس نے اس کے فائن آرٹس کے مطلب آرٹ کے تین اس نے سٹیچوز بنا دی ہیں سمبولک ہے کلاسیکل ہے رومنٹک ہے اچھا یہ جو اس نے سٹیچوز تینوں بنائی ہے اس کے اندر اس نے کیا چیز ڈسکس کی ہے آئیڈیا کو اور ان کی کانفریگریشن کو کانٹینٹ کو اور فارم کو مطلب ایک طرف وہ چیز ہے جو نظر آرہی ہے اور ایک چیز جو ان سے ہے اس کا آئیڈیا ہے ٹھیک ہے ایک چیز جو ان کی جس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اور ایک اس کا پیچھے جن سا مائنڈ والا آئیڈیا ہے اب یہ دو چیزیں جو ان سے سمبولک کلاسیکل اور رومنٹک آرٹ کے اندر کس طرح ڈفرنس ہو رہی ہیں یہ یہاں پہ ہیگل ایکسپلین کرنے والا ہے اور یہی آئیڈیا پریزنٹ کرنے کی وجہ سے ہیگل کو باقی کرٹکس نے کیا کہا ہے فادر آف آرٹ آف ہسٹری دی فادر آف آرٹ ہسٹری ٹھیک ہے کیونکہ اس نے کس طرح جس طرح انیلائز کیا ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ اب ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں سمبولک آرٹ آچھا سمبولک آرٹ کے اندر کسی بھی سمبل یا کسی بھی چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی آئیڈیا رپریزنٹ کیا جاتا ہے اب اس کی سب سے ایزی ایکزامپل جو ہیگل نہیں دی جو آپ کو سمجھانے کے لئے میں کہہ رہی ہوں جو ایک سمپل ہارٹ کی شیپ ہوتی ہے وہ لعو کو لائکنیس کو ان سب چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے تو کیا ایک صرف ہارٹ بنا دینا کسی بھی جگہ پہ ان سب چیزوں کو یا لعو کو جسٹیفائی کر سکتا ہے ہارٹ جو انسا ہے اس کی رپریزنٹیشن ہو سکتی ہے فورس فول یا جو بھی وہ آگے بتائے گا کہ ایمپوزڈ اس پہ زبردستی لادی گئی ہے کہ یہ جو ہارٹ ہے یہ لعو کو رپریزنٹ کر رہا ہے لیکن یہ کمپلیٹلی تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا لعو کے پر ڈیفرنٹ لیول ہوتے ہیں مادر کا لعو ڈیفرنٹ ہوتا ہے فاملی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ فرنڈز کے اندر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ان سب کے لیے وہ سیم ہارٹ یوز کرنا جسٹیفیکیشن ہے یا ایک صرف شیپ ان سب ایموشنز کو رپریزنٹ کر سکتی ہے تو ہگل یہاں پہ کہتا ہے آرٹ ان دس ٹیج اس ٹیل سٹرگلنگ تو فائنڈ ا فارم ٹھیک ہے جو آرٹ ہے وہ اپنی آئیڈیا کو رپریزنٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شکل ڈھونڈ رہی ہے جو آئیڈیا ہے وزبردستی چیزوں پہ لا دیا جاتا ہے when a correspondence is not yet possible it's struggle around the form distorting and exaggerating it because it is yet unshapable and persistent sublimely above all this educate representation for example جیسے like ہندووں کے گارڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو اصل میں ان کے گارڈ کی رپریزنٹیشن ہے وہ گارڈ کے پاس تو سپر پاورز تھیں جیسے کچھ ان کے گارڈ اڑتے تھے اور کچھ کے پاس مطلب سیکھ سیون ہینڈز تھے تو وہ جو کرا مات کر سکتے تھے وہ ان کے بت تو نہیں کر سکتے تو وہ جو آئیڈیا ہے وہ چیز کو زبردستی like ایک سپر ہیومن کا آئیڈیا ایک ڈال کے اوپر تو نہیں apply کیا جا سکتا ہے نا کہ جیسے وقت چھوٹا سا elephant بنا کے رکھ رہے ہیں تو وہ جو اصلی گارڈ تھا اس میں تو واقعی کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہوگی می بھی لیکن وہ جو ان کی picture ہے جیسے دیوار پر picture لگی ہوئی ہوتی ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتا تو یہاں پہ یہ symbolic representation ہو رہی ہے لیکن جو ہے idea صحیح سے explain نہیں ہو رہا یہ justify نہیں ہو رہا اچھا جیسے کہ یہ symbolic art جانسی ہے first level ہے جو ہگل نے idea present کیا ہے تو اس کے اندر یہ سب چیزیں جانسی ہیں completely justify نہیں کرے جس کے اندر وہ chinese indian or egyptian art کا ذکر کرتا ہے کہ جو images of god اور ideals ہیں اور جو formless ideas ہیں تو وہ سب چیزیں ان سب چیزوں کو justify نہیں کرتی اور وہ جو ہے with such meaning the idea and is configuration remains incompatible ٹھیک ہے وہ دونوں چیزیں مل کے وہ idea complete نہیں کر رہے جب second stage ہے وہ ہے classical art ٹھیک ہے classical art corrects the failing of symbolic art ٹھیک ہے یہاں پہ جو classical art ہے وہ بتائے گی کہ ایسے symbolic art جنسی ہے وہ fail ہوئی ہے اوکے جو یہ classical art ہے اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ it is free and educate embodied in the idea in the shape particularly appropriate to the idea itself ٹھیک ہے اب وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو idea ہے اس کو کسی بھی shape کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی like confirm چیز کے اندر جیسے اس کے اندر مطلب میں بتا رہی تھی god کی representation کس سے ہو رہی ہے picture سے ہو رہی ہے یا اس کا بت بنایا جا رہا ہے تو classical idea art کے اندر یہ سب چیزیں جن سے ہیں اس سے تھوڑا next level پر آگئے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے concept ہے reality ہے successfully اب وہ اس کے اندر limit نہیں دی ہوئی آپ نے جیسے جس چیز کو represent کرنا ہے آپ ویسے ہی کرو heagle says that the original concept ٹھیک ہے جو اسے اس کو for example اس نے کیا دی ہے god کہ god جو ہے original concept ہے invented the shape of concrete spirit ٹھیک ہے اب جیسے اس نے humans کی example دی ہے کہ اللہ نے god نے بنانا کیا تھا کہ انہوں نے ایک original concept دینا تھا تو اس نے humans کو بنایا اور اس کے اندر ایک spirit ڈالی ٹھیک ہے which is the spirit of fine arts fine it's the most appropriate form of free and individual spirality اب یہاں پہ human کو کا کہا جا رہا ہے form of art کہا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو humans کی spirit ہے وہ اصل کے اندر creation ہے آہ آہ آچھا جو classical art ہے وہ کیا کہتی ہے کہ جو human body ہے وہ اس کا subject ہے اور جو spirit ہے نا وہ اس کی purification اور adequately ہو اور صرف human body نہیں لیکن اس کی spirit بھی important ہے کس کے لئے important ہے art کے representation کے لئے پھر ہگل خود یہ کہتا ہے کہ the spirit is not determined as the particular and human not as purely absolute and eternal ٹھیک ہے تو جو art کے representation human spirit سے ہو رہی ہے وہ کیا ہے absolute نہیں ہے eternal نہیں ہے ہمیشہ کے لئے نہیں ہے اور perfect چیزوں کے لئے کیا ہے third degree پہ ہم چلے گئے ہیں third stage پہ چلے گئے ہیں رومانٹک art جو یہ رومانٹک art ہے اس کو ہگل کس طرح explain کرتا ہے the self transistence of art but within its own sphere and the form of art itself اور اس کو ایک اور جگہ کہتا ہے the free concrete spirituality ٹھیک ہے اب یہ جنسی ہے ہگل کے خیال میں سب سے higher form of art ہے اور یہ سب سے زیادہ complete بھی ہے ٹھیک ہے یہ کیا represent کری true idea of beauty اچھا جو میں نے website آپ لوگوں کو link attach کیا ہو ہے اس کے ساتھ تو اس کے اندر آپ کو بالکل end پہ نظر آئے گا ایک چارٹ سا بنایا ہے رہے بنای جاری جو رومنٹک آرٹ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے رومنٹک کس طرح کیا جاری ریپریزنٹ چیزیں کس طرح کی جاری ہیں پینٹنگ سے کی جاری ہیں میوزک سے کی جاری ہیں پویٹری سے کی جاری ہیں آچھا اس میں ایک چارٹ بنایا ہے جس کے اندر انہوں نے کھلیر لی ایکسپلین کی ہوئے تینوں سٹیجز سیمبولک کلاسیکل اور رومنٹک اس کے اندر انہوں نے کہا ریلیشن ٹو آئیڈیا جس سیمبولک ہے وہ سٹاروینگ ہے مطلب سٹرائیونگ سوری کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ چیز ہے اور آئیڈیا کے اندر جو ریلیشن ہے اس کے لیے سٹرائیو کر رہے مطلب کوشش کر رہا کہ وہ چیزیں میچ کر جائیں آئیڈیا اوبجیکٹ کے ساتھ اس کے بعد کلاسیکل کے اندر ہے اٹیننگ وہ حاصل کر رہا ہے ٹھیک اگر ہم ہندو گارڈ کو لیتے ہیں تو چیز ریلیشن کریئیٹ نہیں ہوا تھرڈ کے اندر کیا ہے رومیٹی سٹیج آف آر اس کا ریلیشن ٹرانسینڈنگ ہے ٹرانسینڈنگ کا مطلب کیا ہے بے آرڈ لیمیٹیشن تو اس کی آرٹ کی فارم کی اگزامپل ہگل نے دی ہے پینٹنگ پویٹری ایند میوزک جب ہم کوئی پینٹنگ دیکھتے تو اس کی امیجینیشن یا ہم آئیڈیا جو ہم سوچنا شروع کرتے ہیں اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہوتی پویٹری جب ہم سنتے ہیں یا اس کو ہم انڈرسٹانڈ کرتے ہیں تو ہم دیپر میننگ کے اندر کچھ بھی سوچ سکتے ہیں یا اس کو کسی بھی سنس دے سکتے ہیں میوزک ہے تو ہم میوزک سن کے اس کو کسی بھی اٹکری کے اندر امیجینیشن میں جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میڈیم پینٹنگ میں آ جاتا ہے پویٹری میں آ جاتا ہے میوزک میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ آئیڈیا کی لیمیٹیشن کیا ہے انلمٹیڈ ہو جاتی گل کے خیال میں اور یہ سب سے زیادہ آئیڈ پوزیشن پہ ہے اور اس کی اگزیمبل کون کون سے ہیں پینٹنگ پویٹری آنڈ میوزک